نمسکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رادکہ دلی سرکار نے چھٹ پوجہ کھولے کر بڑا اعلان کیا ہے سرکار نے شکروار کو اگلے سال ہونے والے ایم سیڈی چناووں سے پہلے پوروانچنی مدداتاؤں کو لبھانے کے لیے چھٹ پوجہ کے موقع پر دس نومبر کو سارجنک افکاش کی گھوشنا کی ہے دلی میں چھٹ پوجہ کے موقع پر دس نومبر کو افکاش رہے گا اس دن دلی سرکار کے سب ہی کاریالوں میں افکاش رہے گا دلی کی سرکار نے ادھکارک بیان میں چھٹ پوجہ کو دلی کے لوگوں کے لیے ایک مہتوپور تیوہار بتایا وہیں دلی آبدہ پربندھن پرادکرن نے پچھلے ہفتے آدھے جاری کر کے شہر میں یمنا ندی تٹ کے علاوہ ان تیہ جگہوں پر چھٹ پوجہ کرنے کی انمتی دی تھی گوٹ لبھے کی آٹھ نومبر کو نہائے کھائے کے ساتھ اس پرو کی شروعات ہو جائے گی وہیں دس نومبر کو ڈوبتے سوری کو رتیو دوارہ ارگ دیا جائے گا چھٹ پوجہ کا پر بیہار جھار گھنڈ اور اتر پردیش کی کئی جگہوں پر دھوم دھام سے منایا جاتا ہے اتر بھارت کے لوگوں کے لیے یہ تہار بہت خاص ہوتا ہے چھٹ پوجہ کے دوران چھٹی مئیہ کی پوجہ کی جاتی ہے لوگ صبح سورے کو ارگ دینے کے لیے پویتر گھاٹوں پر جاتے ہیں پوجہ کے دوران لوگوں کی کافی بھیڑ امرتی ہے اسی وجہ سے دلی آبدہ پرابندھن پرادھی کرن نے ندی کنارے تالابوں اور مندیروں سہیت ساوڑجنی کی ستھانوں پر چھٹ پوجہ سمحاروں پر روک لگا رکھی تھی اس کے بعد کیج جیوال سرکار نے اس فیصلے کا ویروت کیا اور یہ روک ہٹانے کی مانگ کی تھی بعد میں شرطوں کے ساتھ پر وہ منانے کی انمتی دے دی گئی حالانکہ آدیش میں ریوینیو ڈیپارٹمنٹ کو آئیوجن کے لیے سائٹ کی ذمہ داری دی گئی تھی اس خبر میں فلحال اتاہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ